علی اکبر کو جب جنگ کی اجازت مل گئی تو مولا حسین نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کر آیا علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے میدانے جنگ کی طرف روانہ ہوئے علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا ادھر پیچھے پیچھے حسین چلے علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی ادھر حسین کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہوئی جب علی اکبر نے قدموں کی آہٹ سنی مڑ کر دیکھا تو پوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے علی اکبر کیونکہ کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے علی اکبر کو اجازت دی بابا اب کیوں پیچھے پیچھے آتے ہیں مولا کہتے ہیں علی اکبر ارے کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جب کوئی جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو باپ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے بیٹا علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی یہ حالت دیکھ کر علی اکبر سے نہیں جائے جائے گا بابا بابا آپ کہے تو میں نہیں جاتا مولا حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا تو جا مگر ایک کام کرنا اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا بیٹا ارے حسین چاہتا ہے تجھے زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھ سکے ارے تو میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے ارے جب میں اپنے نانے کی زیارت کرنا چاہتا تو تیرا چہرہ دیکھتا ارے تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے میرے کڑیہ دیوائی ہر قصہ مختلف اور داداروں علی اکبر مدانے جنگ میں داخل ہوئے علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی اور ایسی جنگ کہ جیسے دادا علی کیا کرتے تھے ہاتھ داداروں جنگ کرتے کرتے حسین کا لال ظالموں میں گر گیا جب ظالموں میں گرہ تو کسی ظالم نے آ کر اچانک ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا ارے اکبر سے سملہ لگیا گھونے سے زمین پڑھانے لگے آتے آتے بابا کو سدھا دی یا بتو علیکم منی السلام اے بابا علی انبر کا آخری سلام خبول کیجئے ادھر جوان بیٹے نے سدا دی ادھر سے بھولا باب حسین میدان کی طرف چلا ارے کس طرح سے حسین آتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں ارے حسین کی بینائی چلی گئی ارے حسین کبھی دائے طرف جاتے ہیں کبھی حسین بائے طرف جاتے ہیں اور بس یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں آئینا آئینا علی اکبر علی اکبر کہا ہو علی اکبر اپنے بابا کو آباز دو بیٹا ارے مجھے کچھ نظر نہیں ہتا علی اکبر اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا زخمی ہے قلیدہ ہے وقت مدد کا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا ارسو کی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا اس حال میں کہاں تلق کرتا بھلا وغا مجبور ہوں بابا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا نیزا نکالتے ہوئے تو اپنا پھیر رہا اے درد غضب کا جمہٹوں پہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا بابا سمبھالنا آئے خبر خیام میں دینا نہ بابا جا مر جائے گی پھوکی میری مر جائے گی بھوما اے وقت قضا کا آجاو خدارا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سزا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا بابا سمبھالنا چا سخت امتحان ہے معلوم ہے مجھے تینہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے جے آپ کو خدا جے سبر و حوصلہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر تن ہو گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر ہوتے اگر چچا وہ میں نہیں کہتا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا بابا سمبھالنا بابا سمبھالنا پہنچی اگر سدا میری سغرا تکان تک ہائے روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک جو جی سکے گی جا سن کر میری سدا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا ہوتا ہوں آپ سے جدا نجبورتش نکام بابا کو بول کیجئے یہ آخری سلام یا شاہ دو سرا کب ہے سفر میرا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا سرحان مذہراب دی کیسی ہے بے کسی گوڑا پدر اٹھائے گا نیت جوان کی پہنچے شہِ حُدہ سن کر یہ مرسیاں جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا اکبر نے دی سدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سمبھالنا بابا سمبھالنا قرار نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں موسیقی